اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت ہے کہ آج کا سب سے پیارہ وظیفہ آپ کے لیے صرف اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے کہ اگر آپ کے بہت زیادہ گناہ ہوں اور گناہ سے آپ بچنا چاہتے ہو گناہوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ آپ کے گناہ بڑھ گئے ہیں گناہ جب بڑھتے ہیں گھر سے رزق اٹھا لیا جاتا ہے برکات اٹھا لی جاتی ہیں رحمتیں برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں انسان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کیا کبھی سوچا ہے یہ سب کیوں قبول نہیں ہوتی کیا کبھی آپ نے سوچا اس پارے میں کیونکہ آپ کے گناہ بڑھ گئے کئی تو ایسے گناہ ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کو اس کا ازالہ بھگتنا پڑتا ہے اور سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی پاک کر رہے ہوتے ہیں کئی ایسے صغیرہ اور قبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو سچی توبہ سے آپ کو معاف ہو سکتے ہیں یقین مانے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی بہت سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہی ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے اپنے رب کو نراز کیا آپ نے گناہ میں اتنی آگے نکل گئے کہ پیچھے مڑنے کا دیکھنے کا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا وقت ہی نہ ملا کیا آج آپ نے گناہ کیا اور اس کی توبہ نہ کی تو آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے توبہ ناؤزباللہ اللہ معاف کرے ہر کسی کو زندہ رہنے کا حق ہے لیکن جانا ہے پلٹنا ہے تو اگر آپ مر جائیں اگر آپ مر جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک لمحہ نہیں لگے گا آپ کی اپنے آپ کو قبر میں ڈال دیں گے اور منکر نکیر سے لڑو گے کبھی بھی کوئی منکر نکیر سے نہیں لڑ سکتا جب ہم نے نمازے پڑی ہوں گی جب ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی جب ہم نے روزے رکھے ہوں گے جب ہم نے نیک کام کیے ہوں گے تو منکر نکیر سے بھی ہم لڑ لیں گے جب دوزخ ہمارے سامنے ہوگی جنت ہم سے ہٹا لی جائے گی کیا پھر آپ اپنے ایمان کو اپنے گناہوں کو معافی مانگو گے وقت دور نہیں ہے وقت کبھی لمحے کا پتہ نہیں ہے ابھی آپ گروہ اور آپ مر جاؤ تو کیا بنے گا اپنے ایمان کو دیکھو اپنے گناہوں کو دیکھو ختم کرنے کی کوشش کرو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جلد کون ہے مجھ سے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو کیوں دیر ہے صرف اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے نہیں آتی تو میرا اس عمل کو کریں اپنے تمام گناہوں کو معاف کروائیں کتنے بھی سمندر کی جھک کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں سمندر جتنے بھی گناہ ہیں ان کی معافی کو اللہ سے طلب کریں وہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ شفقت سے بھرا ہوا ہے اپنے رب کو مناؤ اپنے رب سے دور نہ ہو تو پھر کیسی پریشانی ہے اور کیسی گناہ اپنے رب سے تلق قائم کرو آپ کو پتا ہے جب آپ قبر میں جاتے ہو تو منکر نکیر جب حاضر ہوتے ہیں تو جب دوزک کے فرشتے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ایک جب آپ کے سر کی طرف سے آئیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت ان کو روکے گی کہ یہ مجھے پڑھتا تھا تم کہاں آ رہے ہو یہ تو نیک ہے جب وہ دائیں طرف سے آئیں گے تو تو روزے ہمارے روزے ہماری نمازیں ان کو روکیں گے کہیں گے تم کہاں آ رہے ہو یہ تو ایک اچھا انسان تھا جب وہ پاؤں کی طرف سے آئیں گے تو وہ کہے گا نانا یہ تو مسجد چاہتا تھا قرآن پاک پڑھتا تھا یہ اللہ کے نئے کاموں میں قدم رکھتا تھا جب وہ آپ کے بائیں اسے طرف سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو پتہ ہیں آپ کی اچھائی آپ کی اچھائی جتنی بھی آپ نے لوگوں سے کی ہوگی یہ محبت کی ہوگی وہ آڑے آ جائے گی تو پھر بتائیں کیا وہ شخص بکشہ نہیں جائے گا تو دو نفل ادا کریں ٹھیک ہے سجدے میں جا کے آپ نے کیا پڑھنا ہے صرف ایک سو مرتبہ پوری ایک تسبیح یا سو مرتبہ استغفراللہ پڑھیں اللہ سے معافی مانگے اللہ کو سجدہ پسند ہے جتنی بھی محبت ہے پڑھیں کتنا چاہتے ہیں پانچ مرتبہ استغفراللہ پڑھ لیں دس مرتبہ پڑھ لیں پچاس صفحہ پڑھ لیں سو مرتبہ ایک منٹ لگتا ہے استغفراللہ استغفراللہ رو کے دعا مانگے دو منٹ کی نماز دو منٹ کے توبہ کے نفل یقین مانے پوری زندگی کے پر بھاری پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آج کی سب سے پیاری بات کیونکہ اگر اس سے زیادہ کچھ بولوں گی تو شاید میرا خود دل پھٹ جائے آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ قائم رہے گی حضرت علی رستانہ کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے یہاں پر کوئی آیاشی کرنے نہیں آئے یہاں پر صرف امتحان دینے آئے ہیں جیسے ایک بچہ امتحان دیتا ہے اور پھر پاس ہوتا ہے اور پھر اگلی جماعت میں جلا جاتا ہے تو آپ نے اس میں پاس ہو کہ اگلی جماعت میں جانا ہے تو پتہ نہیں آپ کہاں سوچے بیٹھے ہیں اجازت ہیں اپنا خیال رکھئے گا بات اگر کوئی بری لگے تو ماف کر دیجئے گا اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں موسیقی